دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دس ایسے عورتوں کے بارے میں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے یہ دس عورتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یعنی کہ اس دس قسم کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے تو دوستو آپ سے گزارش ہے اس وڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی بہنوں تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یا علی اس دنیا میں کونسی عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے یعنی کہ اس دنیا میں بری عورت کی کیا پہچان ہے تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص جس عورت میں اس قسم کی نشانیاں ہوتی ہے وہ اس دنیا کی سب سے بد نصیب اور بری عورت ہوتی ہے اور ایسی عورت کو ہی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے نمبر ایک دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے بالوں کو کھلا رکھتی ہے یعنی کہ ایسی عورت جو اپنے بالوں کو ڈھک کر نہیں رکھتی ہے اور گیر مردوں کو دکھاتی ہے ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر دو دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے یعنی کہ ایسی عورت جو اپنے خاندان میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھنے والی ہوتی ہے ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر تین دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو زیادہ بولتی ہے یعنی کہ ایسی عورت جو ایک بار بولنا شروع کر دیتی ہے تو پھر کسی اور کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی ہے تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر چار دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ ایسی عورت جو سونا زیادہ پسند کرتی ہے یعنی کہ ایسی عورت جس کو نیند بہت پیاری ہوتی ہو تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر پانچ دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو چیک چیک کر بولتی ہے یعنی کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر سے انچی آواز میں بولتی ہے ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر چھے دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو کپڑے بارک پہنتی ہے تنگ پہنتی ہے یعنی کہ جسم کو دکھانے والے کپڑے پہنتی ہے تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر سات دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو پیٹ پیچھے برائی کرتی ہے یعنی جو پیٹ پیچھے خاندان والوں کی برائی کرتی ہے تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے نمبر آٹھ دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو پردے کا احتمام نہیں کرتی ہے تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر نو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہے لوگوں میں فتنہ فساد کرواتی ہے ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے نمبر دس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے یعنی کہ جو اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے تو ایسی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا سپورٹ ہمیں ضرور دکھائیے ملتے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ